نیٹو چین اور روس نے ایک ایک کر کے تمام حریفوں کا نام و نشان مٹھانے کا فیصلہ کر لیا یوکرین میں موجود روسی فوج کو بھی خطناک حکم نام مل گیا اب دار الحکومت کے بجائے کہاں پر پیش قدمی کی جائے گی اور روس دنیا کا کون سا خطناک ترین میزائل یہاں پر استعمال کر سکتا ہے امریکی مہرین چیخنے لگے یوکرین میں مسلم روسی افواج نے بھی بڑی کاروائی کے تیاری پکڑ لی آج کی اس ویڈیا میں تفصیل سے نیٹو کی غلط چال کے ساتھ ساتھ روس کے غزب اور پیوٹن کے نیٹو کے بارے میں جاری کیا گئے حکم نامے کے بارے میں بات کریں گے جس نے حالات کو بے کابو کر دیا ہے دوستو سرد جنگ کے بعد نیٹو کے سب سے بڑی فوجی مشکوں میں سے ایک کے موقع پر برطانی وزعظم روس کے ہمسیہ بالٹک اور اسکینٹ نیو ہائی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ سربراہی اجلاس منعقد کر رہے ہیں یہ فوجی مشکیں چودہ مارچ سے شروع ہو رہی ہیں ان فوجی مشکوں کو اکولڈ ریسپونس ایکسسائز کا نام دیا گیا اس میں نیٹو کے ستائیس رکن ممالک کے تیس ہزار سے زائد فوجی منفی درجہ حرارت میں تربیت حاصل کریں گے برطانی وزعظم بورس جانسن کی سرکاری رہائش کا ٹین ڈاؤننگ سٹیر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ فوجی مشکوں کے دوران ہی وزعظم جوائنٹ ایکسپینڈیشنری اے فورس کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے جو دس ممالک پر مشتمل شمالی یورپ میں سیکیورٹی اتحاد ہے جانسن نے اپنے بیان میں کہا کہ روس کے یوکرین پر حملے سے یورپی اسلامتی متزلزل ہو گئی ہے اور ہم اپنے شراکداروں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لئے قدامات کریں گے کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور متحد ہو کر ابریں برطانوی وزعظم نے مزید کہا کہ روسی صدر ولادی میر پیوچن کی دھمکوں کے خلاف ہماری مضاہمت کو یقینی بنانے اور فوجی لحاظ سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاونائی کی فراہمی اپنی معشرت اور اپنی قدروں کو روسی مداخلت سے محفوظ رکھیں جے ای ایف کا قیام سن دوہزہ بارہ میں عمل میں آیا تھا اس اتحاد کے ممالک برطانوی قیادت میں فوجی مشکے کر رہے ہیں تاکہ روس کی اس حد سے متصل اسٹریٹیجک علاقوں میں نقل و حرکت کی آزادی کو یقینی بنا جا سکے دوستہ یوکرین کے صدر ولادی میر زیلینسکی کے مشیر اور مذاکراتی ٹیم کے رکن میخائلو اور پوڈو لیاک نے بتا کہ بات چیت ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ ہوگی روسی صدر کے ترجمہ دمیتری ای پیسی کوف نے بھی ایک ٹویٹ کر کے ذریعہ بات چیت کے نئے دور کی تصدیق کی بات چیت کے نئے دور سے ایک بار پھر جنگ بندی کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں پوڈو لیاک کا کہنا تھا کہ روس کو اب عالمی رائے آمار کا خاطرخواہ احساس ہو گیا ہے اس سے میدان جنگ میں یوکرین کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا ہے اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لحاظ سے بھی یوکرین کے اقدامات کا پتہ چل گیا دریاسنا یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روسی فوج نئے حملوں کی تیاریاں کر رہی ہے اس کے مدنظر اگلی اس صف کے شہروں سے لوگوں کو انسانی رہداریوں کے ذریعے دریاسنا یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روسی فوج نئے حملوں کی تیاریاں کر رہی ہے اس کے مدنظر اگلی اس طرف کے شہروں سے لوگوں کو انسانی رہداریوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ماسکو نے یوکرین کے خلاف 24 فروری کو فوجی کارروائی شروع کرنے کے بعد بیجنگ سے فوجی سازو سبان فراہم کرنے کے درخواست کی ہے دوسری طرح واشنگٹن میں چینی سے فردخانے کے ترجمان لی اے پینگیو نے کہا کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات کبھی نہیں سنی پینگیو نے مزید کہا کہ یوکرین میں سوٹحال یقینا پریشان کن ہے اور اس میں اضافہ یا حطہ کے کنٹرول سے باہر ہو جانے کو روکنا چین کی ترجی ہے امریکی حکام کے حوالے سے امریکہ کی متعدد اخبارات میں یہ ریپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب وائٹ ہوس نے چند گھنٹے قبل ہی بیجنگ کو سخت نتائج کی دھمکی دی تھی وائٹ ہوس نے کہا تھا کہ اگر بیجنگ نے ماسکو کو اس کے خلاف آئیت پابندیوں سے نکالنے میں مدد کی تو اس کو سخت نتائج بھوگتنے پڑیں گے اس سے قبل وائٹ ہوس نے ایک بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو مزید فوجی امداد کے منظوری دے دی ہے اور یوکرین کو بیس کروڑ ڈالر مالیت کے ہتھیار دینے کے لیے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں پرحسن امریکی اور چینی سفارتکاروں کی روم میں ملاقات ہونے والی ہے دوستو بھارت روسی ہتھیاروں کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹ سبچنے کے لیے مختلف طریقوں کی تلاش میں ہے یوکرین پر حملے کے بعد روس پر امریکی پابندیوں نے جوری طاقت بھارت کو ہتھیاروں کی درامداد کے سلسلے میں خطرہ سے دوچار کر دیا ہے بھارت یوکرین اور روس کی جنگ کے سبب واشنگٹن کی طرف سے ماسکو پر لگنے والی پابندیوں سے پریشان ہے یوکرین پر ماسکو کی چڑھائی کے بعد بھارتی وزہ آسم نیندہ موڈی کو روسی ہتھیاروں کے سپلائی میں رکاوٹ کا شدید خطرہ لاکھ ہو گیا ہے خاص طور پر چین کے ساتھ مسلسل چلے آرہے سہدی تاطل کے زمن میں مہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا ساٹھ فیصد تک کا دیفعہ سازو سامان روس سے آتا ہے اس وقت چین اور بھارت دونوں کو ایک انتہائی نامناسب وقت میں سہدی کشیدگی کا سامنا ہے دو سال قبل مشرق لدہ کے علاقائی اتنازے نے دونوں مولک کو ایک دوسر سے مزید دور کر دیا ہے مسکرہ اتنازے کے سبب دونوں ملکوں کے کئی ہزار فوجی سہد کے آر پار کھڑے ہیں تو ہزار بیس میں ہونے والی سہدی جھڑپوں کے نتیجے میں بیس بھارتی اور چار چینی فوجی مارے گئے تھے حالی میں اپنے ایک بلوک میں بھارت کے سابقہ سیکرٹی خارجہ شایام سرن نے لکھا کہ بھارت کے لیے یہ امر ایک بھیانک خواب سے کم نہ ہوگا امریکہ اس نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہ اسے روس کی طرح سے ایک بڑے خطرے کا سامنا ہے چین کے ساتھ اسٹریٹیجک تعلقات کے بھالی کو جواز کے طور پر پیش کرے یعنی واشنگٹن ایشیا میں چینی تسلط کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی حفاظت شروع کر دے ساتھ یورپی سہدوں کی بھی نگرانی کرے یوکرین اور روس کے تنازع کے تناظر میں بھارت کے موجودہ سوتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے بینالوکامی امور کے ایک پاکستان ماہر ڈاکٹر نعیم احمد کا ڈویچے ویلے کے ساتھ باتشید کرتے ہوئے کہنا تھا یہ حقیقت ہے کہ روس اور بھارت کے تعلقات بہت پرانے اور دیر پا ہیں نائن الیون کے بعد امریکہ بھارت کے قریب آئے لیکن اس کا ماسکو اور نئی دلی کے تعلقات پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا اور دونوں کے تجارتی اور رسکری تعلقات اب بھی گہرے ہیں حالانکہ روس نے انڈو یو ایس نیوکلر ڈیل کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن بھارت کا روس ہے کیونکہ دیرینہ تعلق ہے اور وہ اس طرح قائم رہے گا کراچی یونیورسٹی کے شعور بینالوکامی امور کے چیئرمن ڈاکٹر نعیم کا تاہم کہنا ہے کہ اس نئی صوتحال میں علاقے سطح پر چین کی حیثیت ایک اور اہم مہرے کی بن گئی ہے روس اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے چین اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھنا ہوگا کیونکہ کچھ عرصے سے چین اور روس کے تعلقات بہت دوستانہ اور اسٹریٹیجک ہو چکے ہیں نائن الیون کے بعد امریکہ بھارت کے قریب آیا لیکن اس کا ماسکو اور نئی دلی کے تعلقات پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا اور دونوں کے تجارتی اور رسکری تعلقات اب بھی گہرے ہیں حالانکہ روس نے انڈو یو ایس نیوکلر ڈیل کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن بھارت کا روس ہے کیونکہ دیرینہ تعلق ہے اور وہ اس طرح قائم رہے گا کراچی یونیورسٹی کے شعور بینالکوامی امور کے چیئرمن ڈاکٹر نائیم کا تاہم کہنا ہے کہ اس نئی صوتحال میں علاقے سطح پر چین کی حیثیت ایک اور اہم مہرے کی بن گئی ہے روس اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے چین اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھنا ہوگا کیونکہ کچھ عرصے سے چین اور روس کے تعلقات بہت دوستانہ اور اسٹریٹیجک ہو چکے ہیں